مجتاب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ نے پانچ بنیادی نکات بتایا تھے جس کو مرض کی تشخیص کر دی ہم نے اب اس تشخیص کے بعد وہ دوا کیا دی جائے مرض بڑھتا گیا جو دوا کی والا عاملہ ہو رہا ہے مسئلہ مرض اس مرحلے میں داہل ہو گیا ہے کہ ہوموپیتک طریقہ علاج اور جو سٹیٹس کو کے اقدامات ہیں وہ نہیں چلے گئے ہمیں ڈراسٹک چینجز کی طرف جانا ہوگا اور ہمیں آؤٹ آ باکس تنکنگ کرنی ہوگی دیکھیں میں سمجھتا ہوں دو تین ہمیں سٹیپس لینے ہوں گے میں بتا دیتا ہوں نمبر ایک ہمیں ہر صورت میں یہ تہہ کرنا ہوگا کہ ہم آئیم اپ کے پاس نہیں جائیں گے اس لئے کہ آئیم اپ ہماری آم ٹویسٹنگ کرتی ہے اس کے بغیر تو چاہ رہا ہے میں بتاتا ہوں نا یہ آپ تہہ کر لیں کہ آپ آئیم اپ کے پاس نہیں جائیں گے دیکھیں درگ ایڈیکٹ جو ہوتا ہے نا اس کا جب علاج کیا جاتا ہے تو وہ چیختہ ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے درد میں ہوتا ہے لیکن اس کو ڈرگ نہیں دی جاتی تاکہ اس کی عادت چھوڑا دی جائے یہ نشہ ہو گیا ہے حکمرانوں کو حکمران طبقے کو اس کا چھوڑانے کے لیے تہہ کر دیا جائے کہ ہم آئیم اپ کے پاس کسی صورت میں نہیں جائیں گے اس لئے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ بیس پروگرام نے ہمیں غربت کے دلدل میں دکھیل دیا ہے یہ کسی بھی صورت میں یہ پارٹ آب دا سلوشن نہیں ہے یہ پارٹ آب دا پرولم ہے نمبر ایک اب پھر کھریں کیا کھریں پھر یہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ آپ کے پانچ سالوں کے لیے چار پانچ ارب ڈالر کا ہے آپ نے پانچ ارب ڈالر آئیم اپ سے لیے ہے نا وہ بھی کس تو ملیے ہیں ساڑھے تین چار سال ملیے ہیں آپ کے تیس ارب ڈالر سے زائد ریمیٹینسز آپ کو بیج رہے ہیں آپ کے اوئرسیز پاکستانی جو آپ کا ڈائس پور آئے ہیں آپ دو تین کام کریں ایک اس کے اوپر کنسنٹریٹ کر لیں اس کو بڑھائیں تھوڑا سا سکل لیبر ذرہ باہر بیجیں نمبر ایک دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ کرپشن کو ختم کریں یعنی ایک سو اٹائیس اے سو ایس جو آپ نے سفید ہاتھی پالے ہوئے ہیں سفید ہاتھی یعنی پی آئی اے خسارے میں وابڈا خسارے میں ریلوے خسارے میں سٹیل میل خسارے میں یہ کوئی ماننے والی بات ہیں اس لیے کرپشن کینسر ہیں اور پی ٹی آئی نے نعرے تو کرپشن کے خاتمے کے لگائے لیکن ایک سو چوبیس سے ایک سو چالیس پر ٹرانسپیرنسی کے مطابق ہم پہنچ گئے ختم نہیں بڑھ گئے جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے اور میں کہتا ہوں کہ اس کو دہشتگردی کے برابر جرم قرار دیا جائے شناختی دستابیزات زبد کی جائے ان لوگوں کو اور سخترین سزائیں ان کو دی جائے آپ انسٹیٹویشنل ریفارمز لائن اور کرپشن کے اوپر ہارڈ ڈالیں تیسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ اتنا کم ہے کہ شرمناک ہے آپ کا پتہ ہے ساٹھ فیصد جو ٹیکسز ہیں وہ آپ کے انڈائرک ٹیکسز ہیں جو کہ غریب عوام دیتے ہیں آپ کے صرف انتالیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ ٹیکسز جو ہیں وہ مالدار طبقہ دے رہے چند لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں آپ لیایں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر یہ تو یہ تیسرا کام چوتھا کام یہ کریا کہ دیکھیں سودی معیشت کے نتیجے میں آپ جو ہیں اس ملک کو بہران سے نہیں نکال سکتے سود کی معیشت کے اوپر تو ورلڈ ایکنومک فورم نے آپ آداد شمار کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ارتکازی دولت چند ہاتھوں میں ہو رہا ہے بلکل ایسا بلینئرز بھی بڑھ رہے ہیں اور غربت بھی بڑھ رہی ہے یک وقت جو طبقاتی تقسیم ہے وہ بڑھ رہے ہیں تو آپ کو سود جس کا فیڈل شریعت کوٹ نے بھی آپ حکم دیا ہے آپ کو اس پروگرام کی طرف جانا پڑے گا اور آخری بات میں یہ کروں کہ دیکھیں آپ کے پاکستان ان ممالک میں ہیں ان پانچ ممالک میں ہیں جس میں سب سے زیادہ چیریٹی لوگ کرتے ہیں آپ کو زکاة صدقات کی نظام عشر کی نظام زکاة کا نظام کیا ہے ڈائی پرسنٹ مالدار دیتا ہے ڈائی پرسنٹ غریب پانچ پرسنٹ گیپ کو آپ کم کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں آپ کے انڈسٹ جو آپ دیکھ لیں آپ اخوت کو دیکھ لیں آپ خدمت کو دیکھ لیں اس وقت بہت بڑی چیریٹی بلینز او پروپیز آپ اس کو حکومتی سرپرستی دیں آپ اس کو چینلائز کریں اس کے نتیجے میں آپ جو ہیں اس آئی ایم ایپ سے بھی نکل سکتے ہیں اور اشرافیہ یہ جو بات کی ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ وزراء اور یہ جو ایلیٹ تھپکے کے مراد دیکھیں وہ مولانا حمید الدین فراہی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹکی جو خاک ہوتی ہے وہ چھوٹکی ہوتی ہے لیکن جب اسے ہوا میں پینکتے ہیں تو وہ ہوا کا رخ بتاتی ہے ہوا کا رخ بتاتی ہے یہ اشرافیہ کو اپنے مراد کم کرنے ہوں گے ان کے گھر یعنی یہ کوئی طریقہ ہے کہ ایک سو نو کنال میں ایک ڈی پیو رہ رہا ہے ایک سو دس کنال میں ایک ڈی سی رہ رہا ہے ایک کمیشنر رہ رہا ہے یہ تو کلونیل ارہ کی یاد دار ہے یہ تو یعنی امبادیاتی نظام کی یاد یہ ایاشیاں ختم کرنی ہوگی ہیں عوام کی سطح پیانہ ہوگی بہت شکریہ آدھا کریں گے مجھتاک صاحب واقعی آپ نے بڑی اہم سیلوشنز دی